آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کر رہے ہیں آم کے پیڑوں پر لگنے والے سب سے گھاتک کیٹ مہنگو ہوپر یا چینپے کی جس کے لگنے سے آم کی فسل 50% ورواد ہو جاتی ہے اس ویڈیو میں ہم آپ کو ایسی دواؤں کی جانکاری دیں گے جن کی ایک ہی سپری کرنے سے چینپا ساف ہو جائے گا اس لئے ویڈیو کو پورا دیکھیں کیونکہ اس دواؤں کا سپری کرنے سے فلو کی سیٹنگ اور فلو کا بکازی بہت اچھا ہوگا اکثر آم کے بگیچوں میں چینپا آنے پر کسان کئی پرگار کی کیٹ ناسک دواؤں کا پریوک کرتے ہیں اور ایک یا دو اسپری کرنے پر بھی چینپا ختم نہیں ہوتا اور ایک یا دو اسپری کرنے پر خرچہ بھی کافی زیادہ بڑھ جاتا ہے جس کے کرن کسانوں کو کافی نقصان اٹھانا پڑتا ہے اور سمیہ پر صحیح دوائی کا اسپری نہ کرنے سے آم بھی جھڑنے لگتے ہیں اس لئے اس نقصان سے بچنے کیلنے کسانوں کو آم کے بگیچوں میں چینپا کے لکھنے دکھائی دیتے ہی اسپری کرنی چاہیے تو میں آپ کو بتا دوں جب آپ کو لگے کہ آم کے باغ میں چینپا آنے لگا ہے تو آپ بائر کمپنی کی ایک لیٹر سولومون کو دو ہجار لیٹر پانی کے ساتھ مکس کر کے اسپری کریں اور دوسری دوائی پانسو ایمل بی پی ایم سی پلس پانسو ایمل ایمیڈا کو دو ہجار لیٹر پانی کے ساتھ مکس کر کے اسپری کریں بہت زیادہ ہے زیادہ آ چکا ہے یا لگ چکا ہے تو آپ تین سو گرام ڈسٹرپٹر یا آبانگارڈ پلس پانسو ایمل ایمیڈا کو دو ہجار لیٹر پانی کے ساتھ مکس کر کے اسپری کریں بہت ہی اچھے ریجل پرابت ہوں گے یہ دی آبانگارڈ اور ایمیڈا میں ٹیکنیکل کی بات کریں تو آبانگارڈ میں ڈائی نوڈ فیورین 50% پلس پائی میٹروجین 45% ڈبلو جی فارم میں آتا ہے اور علیکہ میں تھائی میکسیم 12.6% پلس لیمڈا سائی ہیلیر تھین 9.5% جیٹ سی فارم میں آتا ہے آپ ان تینوں دباؤں میں سے کسی بھی ایک دباؤں کا پریوب کر سکتے ہیں جانکاری صحیح لگی ہو تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب جرور کر لیں اور ویڈیو کو جیر سیادہ سیر کریں جس سے اور کسان بھائی بھی اس ویڈیو کا لاب اٹھا سکے یہ دی آم کی فصل کے بارے میں کوئی اور جانکاری چاہتے ہیں تو ہمیں کمنٹس کریں اگلی ویڈیو میں ہم آپ کے سوالوں کا جواب ضرور دیں گے دھنیواد